اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجی عامل باس ایڈوکیٹ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کو جائداد خریدیں تو اس کے لیے جب آپ اسٹکوانے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ جائداد کی کل مالیت کس طرح نکالنی ہے کل مالیت وہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ نے پرسنٹیج کے ساتھ سے حکومتی بازوال ادا کرنی ہوتی ہے فیسے باز ادا کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو کل مالیت دن دکان نہیں آتی تو جب آپ اسٹکوانے لیرہ کچاری میں یہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کی جائداد کے لیسٹی پانچ لاکھ میں کرا دیں گے دس لاکھ میں کرا دیں گے اتنے میں کرا دیں گے جبکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں یہ کہاں پہ جا رہے ہیں کیسے اس کی مالیت نکالی جا رہی ہے آج کی ویڈیو میرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میری جائداد کی کل مالیت کتنی ہے اس کے بعد آپ اس کے پرسنٹیج نکال سکتے ہیں کل مالیت نکالنے کا تریکہ کار یہ ہے کہ ہر علاقے کا ایک سرکاری شیڈیول ہوتا ہے جس کو ڈی سی شیڈیول کہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے فیصے ادا کرنی ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ آپ نے مالیت جائداد نکالنی ہوتی ہے اس سے کم کیا آپ مالیت جائداد یا فیصے ادا نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کی تو کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ نے مالیت جائداد نکالنی ہو تو سب سے پہلے آپ نے سرکاری شیڈیول دینا ہوتا ہے کہ شیڈیول میں آپ کی جو جائداد ہے اس کا ڈی سی ریٹ کتنی روپے فی مڑھلا ریٹ ہے اور اس کا جس سٹرکچر ہے کہ تعمیر شدہ ہے تو اس کا سٹرکچر ریٹ کس طرح فی مڑھلا فٹ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیڈ جائداد خریدنے کا تریکہ کار کیا ہے مسائل کے طور پر جو جائداد آپ خرید رہے ہیں اس کا کل رقبہ ہے پانچ ملے ایک سو تیس مڑھلا فٹ جبکہ وہاں پہ مکان ڈبل سٹوری تعمیر شد ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ کے ملے ہیں ان کو آپ مربع فٹ میں تبدیل کر دیں اس کے طریقے کار یہ ہے کہ ایک ملے میں دو سو بہتر مربع فٹ ہوتی ہیں آپ نے پانچ ملے کو دو سو بہتر سے جب زرد دیں گے تو آگے پاس مربع فٹ آ جائیں گے دیکھیں پانچ ملے کو ہم دو سو بہتر سے مربع فٹ دو سو بہتر سے زرد دیتے ہیں تو مارے پاس آ جاتے ہیں تیانسو ساٹھ مربع فٹ اب چونکہ ہماری جائداد تھی پانچ ملے ایک سو تیس مربع فٹ لہذا ہم نے تیانسو ساٹھ مربع فٹ میں ایک سو تیس مربع فٹ جمع کر دیا اب مارے پاس آگے چونہ سو نوے مربع فٹ کل مربع فٹ جو ہم خرید رہے ہیں وہ آگے اب چونہ سو نوے مربع فٹ یا کہ پانچ عمر نے ایک سو تیس مربع فوٹ برابر ہے چودہ سو نوے مربع فوٹ کے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے مربع فوٹ نکال رہی ہے اس کے بعد آپ نے مالی جائدان نکال رہی ہے دیکھیں ڈی سی ریٹ کے مطابق فی مرلہ ریٹ آ رہا ہے تیرہ لاکھ بانوے زار پر یہ فی مرلہ ریٹ ہے اس کو سب سے پہلے تو آپ مربع فوٹ ریٹ نکالیں کیونکہ مرلے میں دو سو بہتر مربع فوٹ ہوتے ہیں نیازہ آپ تیرہ لاکھ بانوے زار کو تقسیم کر دیں گے دو سو بہتر سے تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کا فی مربع فوٹ ریٹ ڈی سی کے مطابق دیکھیں جب ہم نے تیرہ لاکھ بانوے زار کو دو سو بہتر سے تقسیم کیا تمہارے پاس آ گیا پانزار ایک سو ستران پر پینسٹ پیسے فی مربع فوٹ ڈی سی ریٹ کے مطابق جو جائداد ہم خیر دیں اس کا اب جو فی مربع فوٹ ریٹ آیا ہے اس کو اب ہم ضرب دے دیں گے جو ہم نے اپنی جائداد کے کل مربع فوٹ نکالے تھے دیکھیں آپ یہ چونہ سو نوے مربع فوٹ ہم نے نکالے تھے اب ہم اس کو جو ہیں پانزار ایک سو ستران پر پینسٹ پیسے اس کو ہم چونہ سو نوے سے ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس کل آ گیا مالی جائداد چھتر لاکھ پچیس سار دو ست چھوڑانے ہو گئے دیکھیں اگر ہمارا سفائدہ پلاٹ ہوتا ہے کچھ چیز تامیش نہ ہو دی تو ہماری یہی کل مالی جائداد تھی دیکھیں اب جنگے اس پر ڈبل سٹوڑی مقان تامیش ہوتا ہے لہذا اب ہم اس کا سٹرکچر کا ریٹ نکالیں گے لیکن سٹرکچر کا ریٹ جو ہے شہیڈیول کے مطابق جو چیکیت ہم نے اس کے مطابق منتا ہے بانہ سو پچیس روپے فی مربع فوٹ لہذا ہم نے جو جائداد کی نکالے تھے مربع فوٹ اپنی اور تھے چونہ سو نوے مربع فوٹ اب چونہ سو نوے مربع فوٹ کیوں کہ ڈبل سٹوڑی مقان ہے تو اس کو دو سے ضرب دے دیں گے چونہ سو نوے کو جب ہم نے دو سے ضرب دی تو ہمارے پاس آگئے نتیس سو اسی مربع فوٹ نتیس سو اسی مربع فوٹ اب جو ریٹ مذبہ ہے ڈی سی ریٹ کے مطابق وہ ہے بانہ سو پچیس پر فی مربع فوٹ نتیس سو اسی کو اب ہم ضرب دے دیں گے بانہ سو پچیس سے تو ہمارے پاس آگیا چھتیس لاکھ پچاس آر پانسو ٹوٹل مذبے کا جو ہمارے ریٹ ہے ڈبل سٹوڑی کا وہ ہے چھتیس لاکھ پچاس آر پانسو چھتیس لاکھ پچاس آر پانسو یہ مربع ریٹ ہے جائداد کریٹ چھتیس لاکھ پچیس آر دو سو چرانے جو ہمیں نکالا تھا اب ان دونوں گھم جمع کر دیں گے چھتیس لاکھ پچیس آر دو سو چرانے جمع چھتیس آر پچاس آر پانسو تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کا مالیت جائداد آگئی ایک کروڑ بارہ لاکھ پچیس آر سات سو چرانے روپے کل مالیت جائداد جو ہمارے پاس بنتی ہے ڈی سی کے مطابق وہ بنتی ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ پچیس آر سات سو چرانے روپے اب یہ تو کل مالیت آگیا ہے اس کے بعد آگے آپ نے اس کے مطابق کی فیسیں جمع کروانی ہوتی ہیں یہ نکالنا مشکل کام ہوتا ہے کہ کل مالیت جائداد کیسے نکال جائے ہیں وہ کئی آپ فیسز پتہ بھی کر ساتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آج کل جو دو سال گریس میں جو فیسز چار رہی تھی ہیں وہ تو چار رہی تھی سٹام نیوٹی تھی ان کی سی ویڈی ویڈی ویڈا سٹام نیوٹی جو سٹام ہم نکلاتے ہیں وہ تھے پانچ پرسنٹ ریجیسٹریشن فیس ایک زار پر یہ میں آپ کو ارباند کی داروں سٹام نیوٹی پانچ پرسنٹ ریجیسٹریشن فیس ایک زار پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دو پرسنٹ کا آپ کا اپریشن ایک پرسنٹ ہے ٹوٹل پرسنٹ ہے جو آپ نے یہ ماں 처ان کی بس کی آگر پانچ پرسنٹ سٹام نیوٹی دو پرسنٹ رہے ہیں آٹھ پرسن میں آپ کا ایسٹری ہو جاتی تھی اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے اس کی فیسین یا مکوانی ہوتی تھی سات پرسن کیونکہ بھی دھولنی ٹیکس میں آپ کو ایک پرسن کی چھوٹ ہوتی تھی اگر جو جائداد آپ خرید رہے ہیں اس کا سابقہ مالک اگر وہ پانچ سال کے اندر مالک بننا تھا تو سابقہ مالک میں اس پہ گین ٹیکس بھی دیرنا ہوتا ہے اگر وہ سابقہ مالک پانچ سال کے اندر جائداد فروخت کارا ہے تو اس نے گین ٹیکس جو دینا ہوتا ہے وہ ہے دو پرسنٹ اور اگر وہ فائلر ہوتا ہے تو اس نے دینا ہوتا ہے ایک پرسنٹ گین ٹیکس یہ ٹوٹل مالیت پہ ساری پرسنٹ اے نکلے گئی یہ آپ جو خریدار ہے اس کے اوپر گین ٹیکس ہی نہ تھا گین ٹیکس لگتا ہے جو سابقہ مالک جائداد بیچ رہا ہے اور وہ پانچ سال کے اندر اس جائداد کا مالک بننا ہے اگر پانچ سال سے پہلے کا وہ جائدر سے کا مالک ہے تو اس پہ گین ٹیکس نہیں لگتا یہ خریدار پہ جو فیصل سے باجل بدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پانچ چھے ساتھ آٹھ پرسنٹ اگر وہ فائلر ہے تو اس کے لیے ساتھ پرسنٹ پلس ایک ساتھ جیسٹیشن فیصل یہ فیصل جو ہیں یہ بڑھتی رہتی ہیں کام ہوتی رہتی ہیں حکومہ نوٹفکیشن دیتی رہتی ہے جہازہ اس پہ آپ کو آپ کو بتانے کا اتنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی خود بچائے کر سانے کتنے پرسنٹیج ہم نے جمع کروانی ہے جب آپ کو مالک جائداد نکالنے آگئی تو آپ نے پرسنٹیج بھی خود ہی نکال لینی ہے میں سے آج کل حکومت نے کرونا کے وجہ سے اسٹرام ڈیوٹی پانچ پرسنٹ سے کم کر کے ایک پرسنٹ کر دیا ہے بقائے فیصل اتنی ہی ہیں دیکھیں یہ حکومت کو نوٹفکیشن جو ہے جون تک نافذ عمل ہے اس کے بعد دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے کتنی سٹرام ڈیوٹی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہیں سٹرام ڈیوٹی ڈیوٹی بھی ہو جب آپ کو کل مالی جائداد نکالنے آگئے تو آپ اسٹرے خود بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کسی کو اسے کروانا بھی چاہیں تو آپ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو پر وقت پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ